بلوچ قوم کے حقوق کی ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں آپ نے کورٹ میں چیلنج تو نہیں کیا کوئی آپ کے پاس ثبوت تو نہیں ہے بلوچ قوم کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ آج تک بلوچ قوم کو قومی لیڈر نہیں مل سکا نہیں کوئی قومی لیڈر نہیں ہے یہ سو آزاد وہ تو اللہ اللہ اعلان کہتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے یہ تو کھلی بدماشی نہیں ہے خود مجبور کر رہے ہو اس بات کی دلیل ہے کہ مرد ان کے فیل ہو چکے ہیں ان کا ایجنڈا پوچھ کرنے میں جو وہ عورتوں اور بچوں کو آگے کر رہے ہیں ماما قدیر سے خریمہ کے پر اختلافات ہوئے یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہیں آئی تنظیر کا اختلافات ہوئے مینگل مری آئیں گے انقلاب لائیں گے مینگل بھی آگیا مری بھی آگیا انقلاب جو ہے نہیں آئی آفان ناغف کا جو ہے واقعہ اس کو بھی یہ کہ لیٹرشپ نے آخری اوقات پر اپنی تنظیم سے کافی دور رکھا مرتے تو یہ آپس کے کلیشز میں پھر سٹیٹ پر بلیم کر دیا جاتے ہیں کیوں جھوٹ بول رہے ہو مسیم پرسنز کے مسئلہ حال ہونا چاہیے ریلیسٹ آرگنیزیشنز میں لوگ ہیں یہ مسیم رپورٹ بول رہتے ہیں کیسے ہیں سر فراز بھائی آپ اللہ عبداللہ مہربان بہت شکریہ آپ ہمارے پوڈکاسٹ میں آئے کیسا لگ رہے واپس آکھ آپ بہتر لگ رہے اچھا لگ رہے سٹیٹ کیسا ٹریٹ کر رہا ہے سٹیٹ بھی اچھا ٹریٹ کر رہا ہے اچھے سر فراز بھائی تھوڑی سی انسٹینڈنگ کے لیے آڈینس کے لیے میں نے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی جرنی کیا تھی ملٹنسی کی طرف جانے کی کس کسی انسیڈنٹ نے کسی واقعے نے آپ کو موٹیویٹ کیا اس طرف جانے کیلئے کیونکہ جہاں تک ہمیں معلوم ہیں آپ تو ایک سرکاری دفتر میں کام کر رہے تھے جانے سے پہلے تو آپ کا ذہن کیسے بنا اس طرف جانے کیلئے جہاں ذہنیت تو اسٹیٹر لائف سے بھی بنی ہوئی تھی اسٹیٹر لائف ہم بی ایسو میں رہ چکے ہیں اور بی ایسو میں جو ہے ظاہر بلوچیت کا بہت نعرہ لگتا ہے بلوچیت کے بات ہوتی ہے بلوچیت بلوچ کے حقوق کی بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہمارا علاقہ ظلم ہستوں گے وہاں بھی اشخورج زیادہ رہا دو آزار کے بعد جو ہے جب یہ دو آزار سات میں نو اکبرخان بکٹی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے پھر لوگوں کی زیادہ ذہنیت بنتی گئے ہم بھی اسی دوران جو ہے اس تحریک کا حصہ بنے تو کون سے دیپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا فوڈ ڈیپارٹمنٹ میں میں کام کر رہا تھا انیس و اکاروے سے لے کر دو آزار نو تک اٹھارہ سال میں فوڈ ڈیپارٹمنٹ میں ملازم رہا اچھا اٹھارہ سال آپ نے تو سرفراز میں میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جب کسی نوجوان کا رجحان ہوتا ہے ٹیرریزم کی طرف ملٹنسی کی طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کچھا تھا تو آپ نے تو ایک عرصہ گزارا تھا ایک ڈیپارٹمنٹ میں سروس دی تھی آپ شہور رکھتے تھے تو آپ کیسے پھر اس طرف چلے گئے جی ہاں یہ کہ دماغ کچھا تو کسی کا نہیں ہے لوگ امید وابستہ کر کے جو ہے اس تحریک کا حصہ بنے جب ہم بھی اس تحریک کا حصہ بنے تو ہم نے یہی سمجھا کہ واقعی بلوچ قوم کے حقوق کی بات کی جائے گی اور بلوچ کے حقوق کے لیے جو ہے لڑا جا رہا ہے جب ہم وہاں گئے اندر گئے کافی چیزیں ہم نے دیکھا پندرہ سال جو اس تحریک میں خود حصہ رہا کافی اس میں جو ہے تجربات ہوئے کافی تجربات سے ہم لوگ گزر گئے جب وہاں دیکھا تو بلوچ کی حقوق کی بات نہیں بلکہ لوگ اپنی مفادات کی جنگ کر رہے ہیں اور اپنی مفادات کے لیے لوگوں کو جو ہے قربان کروا رہے ہیں تو سپیسیفکلی آپ نے بہاں جا کے کیا دیکھا وہاں پہ زندگی کیسی تھی کہاں رہتے تھے آپ لوگ کیا کھاتے تھے کیا کرتے تھے ہم اپنی آرڈینس کی انسٹینڈنگ کے لیے سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ ایک ملٹنٹ کی لائف کیسی ہوتی ہے جی لائف تو وہاں تکلیف ہے ظاہر پہاڑوں میں رہنا پڑتا ہے وہاں کھانے کے لیے جو ہے آپ وہ عام چیز جو ہے نہیں کھا سکتے وہاں پر یہ کہ چاول اور دال آپ نے ان چیزوں پر جو گزارہ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار جو ہے کوئی بکرہ جو ہے آپ کہا لیتے ہیں گوشت کہا لیتے ہیں زیادہ تر جو ہے یہ کہ چاول اور دال پر آپ کو گزارہ ہوتا ہے بعد میں پھر جو ہے چل کر لوگ جو ہے اپنے راشن جو ہوتا ہے وہ تین تین مہینے تک جو ہے اپنے ہوتاکوں میں اسٹا کر لیتے تھے کھانے پینے کے لیے اور کوئی ان کو مشکلات جو ہے پیش نہیں آتی تھی ہمیں کھانا پینا ٹک ٹنگ ملتا تھا اور اچھا گزارہ ہوتا تھا باکہ تکلیفے تو ہیں ظاہر ہے اس کے بیچ میں انڈرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ ہوتا تھا مطلب آپ موٹیویٹڈ کس طرح رکھتے تھے بس یہی کہ کام میں مصروف ہوتے تھے لوگ کام میں وہاں جو ہے روٹی ہے اور کھانا ہے یہ سب کو جو ہے خود بنانا پڑتا ہے پانی لانا پڑتا ہے لکڑی لانا پڑتا ہے وہاں پر جو ہے مال موشی پالتے ہیں ایسی طرح اپنے اسواریوں کے لیے سامان لے جانے اور لے جانے کے لیے گدھے سنبالتے ہیں یہ تمام چیزیں یہ سارے خود کرنا پڑتا ہے تو اچھا اس پوری جنرلی میں میں کچھ آپ کے انٹریوز دیکھ رہی تھی آپ کے دو بیٹے بھی اس میں ہلاک ہوئے تھے جی ہاں میرے دو بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کافی میرے رشتدار شہید ہوئے ہیں دوست شہید ہوئے ہیں ظاہر ہے جتنے بھی لوگوں نے اس تحریک میں حصہ بنے اور جتنے اس تحریک میں اس وقت بھی شامل ہیں ان کو حقیقت کی پتہ نہیں ہے جب حقیقت کا پتہ چل جائے گا یہ نہیں کہ میں پہلا شکت ہوں میں اس تحریک کو چھوڑ کے یا کسی خوف کی وجہ سے آیا میں ان کی کرتوتیں دیکھ کر کرتوتیں دیکھ کر جب میرے سامنے سارا چیزیں آیا ہو گیا پھر میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور میں واپس آیا میرے سے پہلے کافی لوگ جو ہے کومیدار میں شامل ہوئے ہیں واپس آئیں تو جب آپ کے اپنے بیٹوں پر یہ گزری آپ کی اپنی رشتہ داروں پر یہ گزری تو احساس ہوتا تھا کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ بھی یہی کی ہے معصوم جانے جو ہماری وجہ سے ضائع ہوئی ہیں لوگوں کے گھروں میں باپ بیٹے مطلب یہاں تک کہ عورتیں بھی زخمی ہوئی ہیں بچے بھی شہید ہوئے ہیں تو اس ٹائم تھوڑا فیل ہوتا تھا کہ ہم نے بھی دوسروں کے ساتھ کی ہے بلکل فیل ہوتا تھا جیسے اپنے بچے ہیں جتنے بھی دوست ہمارے اس تحریک میں شہید ہوئے یا رشتہ دار وہ سارے ہمارے بچے تھے ہم سب کو بچوں کی طرح دیکھتے تھے اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عام شخص یا عام شہری ہمارے آتوں سے یا کسی منٹرینز کے آتوں سے مارا جائے بحرونی ایجنڈے ہوتے تھے لیڈرشپ یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ دے دیتی تھی وہ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو اور لوگ اب بھی کر رہے ہیں سرپرائز بھی پندرہ سال کیوں لگے آپ کو واپس آنے میں جی ہاں پندرہ سال یہ تو آپ لوگوں نے گئے ہوں گے تو جاتے ہی دیکھ لیا ہوگا کہ جی اس طرح کا سسٹم ہے اور وہ نہیں ہو رہا جو آپ لوگ سوچ کے آئے تھے تو پھر اتنا لمبا عرصہ کیوں لگا واپس آنے میں دیکھیں اس میں جب جتنے بھی لوگ اس وقت پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ علم نہیں ہے حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے میں بھی اسی طرح تھا آٹھ نو سال جو میں پہاڑوں میں رہا مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں سے جب ہم نے ہجلت کر کے افغانستان ہم چلے گئے علاج کے لیے اور بیماری کے وجہ سے وہاں چلے گئے اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے گئے کافی جو لوگ وہاں پر اب بھی ریائش وزیر ہیں تو وہاں جا کر ہم نے کافی کچھ دیکھا تو فیملیز میں آپ کے خواتین بھی ساتھ تھی جی جی بلکل مشکلات نہیں ہوگی مشکلات ہی کافی مشکلات تھے وہ نہیں کہتے تھے کہ بابا واپس چلتے ہیں معجرت کی زندگی جو ہے گزار رہے تھے جی واپسی کا ضرور میرے خواب کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اپنے بچوں کو واپسی کا نہ کہے لوگ کہتے ہیں فیملیز جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں لیکن ان کی ایک ذہنیت بن جاتی ہے پھر یہ کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کا دکہ جو ہے ایسے واردات کھا لیتے ہیں پھر یہاں سے ریاست کو جو ہے وانٹڈ ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ آگے ہی نکلتے چلے جاتے ہیں سر فراز بھائی یہ ریکروٹ کس طرح کرتے ہیں پورا پروسیس کیا ہوتا ہے آپ لوگ ایڈنٹیفائی کس طرح کرتے ہیں کہ کس انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنا ہے کس کو لے کے آنا ہے کس کا ذہن کچھا ہے کون کیا سوچ رہے ہیں اور یہ کہ جب آپ ایک آرگنیزیشن میں ملیٹرین ٹیریریسٹ اس کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر کس کن سٹیجز سے وہ اس کو گزارتے ہیں ٹریننگ پروسیس کیا ہوتا ہے مختلی خفیس میں جو ہے وہ ہے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے انہیں تربیت دی جاتی ہے انہیں جو ہے شامل کیا جاتا ہے کچھ ایسے لوگ واقفیت کی بنیاد پر کچھ ایسے لوگ جن کے جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ اپنے رشتے داروں سے لوگوں کو جو ہے غرط گائٹ کر کے یہی بروچیت کا نعرہ لگا کر ان کی ذہنیت بناتے ہیں اپنے ساتھ جو ہے شامل کرتے ہیں ٹریننگ ٹریننگ دیکھیں ہم اس میں رہے ہیں ایسے کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہے کوئی مہاز ہوتے ہوں گے کوئی سٹیپ وائز اوپر جاتے ہوں گے جیسے آپ جب گئے ہوں گے تو جاتے ہی ظاہرے کمانڈر تو نہیں بن گئے ہوں گے یا سپوکس پرسن تو نہیں بن گئے ہوں گے تو کیا سٹیجز ہوتی ہیں کہ اس بیسس پہ وہ پرموشن دیتے ہیں یہ پرموشن بس یہ کہ اس میں جو ہے اصل جی ویپن کا چلانا اور پھر بلوش تو ظاہر ہے بلوش بچتون اس میں جو ہے تقریباً ہر شخص کو جو ہے ویپن چلانا آتا ہے ویپن کا چلانا باقی اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو کام ہوتے ہیں آئی ڈیز کے بینڈنگ کا کام ہے اور راکٹس کے کام ہے وہ طرح وہ جو ہے وہاں پر وہ ٹریننگ دیتی ہیں لوگوں کو جو نئے نئے آتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں سسلے میں تو اس پورے پروسیس میں آپ لوگ جو انٹرنل ٹریننگ ہو رہی ہوتے وہ تو ہوتی ہے کیا کچھ ایسے اناثر بھی ہیں جو پولٹیکل ایکٹویس کے لبادے میں یا جنرلیسٹ پوئیٹس میں سن رہی تھے آپ نے ایک انٹریو میں کا اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں وہ نیریٹیف فارم کرنے میں یا اس ایک انڈیویجویل کو اس مائنسیٹ میں لے کے آنے کے لیے کچھ پولٹیکل لیڈرز بھی آپ نے دیکھا کوئی ایسا واقعہ کہ ہوں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ نہیں ہے انڈائریکٹ برکل انوالمنٹ ان کی ہے انڈائریکٹ جوے کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں فنڈنگ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں آپ نے کچھ مائنس کیا ان کے لیے جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرور گروپس بنے ہوں کمیڈیٹ کس طرح کرتے ہیں سوشل میڈیا تو خیر ہے وہ ہی لوگ کرتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ اندر کے لوگ ہیں وہ جو پھر خفیہ طریقے سے جو ہے ان کے لیے ورکنگ کرتے ہیں جیسے میں نکال کے فنڈنگ ہے لوگ بناتے ہیں ان کے لیے جو وہ روٹ بناتے ہیں سٹوڈنٹ یونینز آپ کو لگتا ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں کیونکہ ایک کامن فیکٹر اگر ہم دیکھیں کسی بھی ملٹنٹ کی ہسٹری میں ٹیرریسٹ کی ہسٹری میں تو اس کا کسی ایک سٹوڈنٹ یونینز سے تعلق ضرور ہوتا ہے بی ایس او آزاد ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا تو یہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم تو سیاسی شہور بانت رہے ہیں جی ہاں بی ایس او آزاد ہو تو اللہ اللہ اعلان کہتی ہے کہ ان کے ساتھ ہے کافی ایسے لوگ ہوئے ہیں جو بی ایس او سے تعلق رکھتے تھے بعد میں جو ہے کافی جگہ پر جو ہے مقابلوں میں علاقاتیں ہوئی ہیں لوگ مارے گئے ہیں بہت مینی تنظیموں نے ان کو کلیم کیا ہے کہ یہ ہمارے ملٹنٹس تھے لیکن اصل میں جو ہے وہ بی ایس او کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں اچھا یہ میں سمجھنا چاہا رہی ہوں کہ جو ملٹنٹ آرگنزیشنز ہوتی ہیں ان کا اورگنیزیشنل سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ تو بہت شکوے شکایات ہوتے ہیں سٹیٹس ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہاں پہ جا کے ڈیموکرسی مل جاتی ہے آپ لوگوں کے بات سنی جائے جو فورٹ سولجر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمانڈر کو پتا سکتا ہے جب کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہو جیسے آپ نے کہا کہ بعد میں ریلائز ہوتا ہے کہ غلط ہوا تو کیا یہ اس ٹائم آپ لوگ کنوے کر سکتے ہیں یا بس وہی والا حساب ہے کہ اوپر سے جو آرڈر آیا وہ فالو کرتے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے دیں گے اس میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے ہم نے کافی چیزیں دیکھی کافی ہمارا جو ہے تجربہ رہا آج جو یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں حقیقتن باتیں ہیں اور خود جو ہے ان میں کافی میرا تجربہ رہا ہے میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کافی لوگ جو ہے اس پر اتراز کرے ہیں کہ یہ جو ہے کافی چیزیں جو ہے یہ ہاں میڈیا میں لارہے ہیں کافی چیزیں میڈیا میں جو ہے یہ بول رہے ہیں شو کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں حقیقتن اور سچائی لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس راستے سے پہرہز کریں اور وہ والدین اپنے بچوں کو جو ہے اس راستے سے روکیں تاکہ ان کی زندگی برباد ہونے سے بچے ہیں کیونکہ ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا کافی لوگوں کی زندگیاں جو ہے یہاں برباد ہوئی ہیں بہنوں سے جو ہے بھائی اجڑ گئے ہیں ماں سے جو ہے بچے اجڑ گئے ہیں تو کافی چیزیں جو ہے اس میں ہیں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ میں عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے لاؤں تاکہ اس میں رکھاور پیدا ہو اس سے پہلے میں تو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ساتھ وہاں پر جتنی بھی تنظیمی ہیں وہ آپس میں بھی ٹھیک نہیں ہے وہاں پر آپس میں بھی ان کا یہ ہے کہ کینشا تھانی اور ایک دوسرے کی ٹھانگیں کیشنا صرف اور صرف لیڈرشپ کے لیے دستار کی جنگ ہے اور یہ دستار کی جنگ آج کی نہیں ہے یہ کافی زمانے سے جو ہے چل رہے ہیں ایک زمانہ تھا ہم یہی سنتے تھے بچپن میں جتنے بھی اس وقت میری آواز سن رہے ہیں میرے خیال ان سب نے یہ چیز بلوچ کم جو ان چیزوں میں رہ چکے ہیں انہوں نے بھی یہ سنا ہوگا کہ مینگل مری آئیں گے انقلاب لائیں گے مینگل بھی آ گیا مری بھی آ گیا انقلاب جو ہے نہیں آیا بہرحال جو موجودہ دور میں وہی پارٹیاں جو انہوں نے بنائی تھی تو وہ کہا کھنی ہے وہ اپنے یہ کہ الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں لیکن حقیقتا ان کو جو ہے بہت یونٹی نہیں ہے یونٹی نہیں ہے ان کو موقع موقع مل گیا کافی ان لوگوں نے جو ہے وزارت اعلیٰ تک کی سیٹوں پہ آئے وزارت انہوں نے لی جو کچھ بھی بلوستان کے حقوق کے نام پہ انہوں نے وصول کیا انہوں نے حاصل کی وہ ساری کرپشن کی نظر ہو گئے بلکہ لوگوں پر خرش آپ کی اپنی جو آپ نے کلیشز کی بات کی اورکہ یونٹی ان میں آپس میں نہیں ہوتی تو بی اے نے پھر کس طرح بنی تھی وہ بھی ظاہر ہے کوئی کلیش ہوا ہوگا اور وہ پھر جب آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپ سسٹم ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا تھا ویڈن آرگنیزیشن آپ لوگوں نے اختلافات کس طرح پیدا ہوئے تھے کہ بی اے نے وجود میں اور بی اے نے کہ ابھی سٹیٹس کے ڈیزولف ہو گئی ہے کہ ابھی ورکنگ ہے ختم ہو گئی ہے جی جی ہاں گلزار امام اور میرے آنے کے بعد بی اے نے مکمل طور پر ویسے جب آپ نے اے سے تین سو تک تھی اچھا وہ ستر لوگ آپ کے ساتھ سرنڈر ہو گئے ستر لوگ ہمارے ساتھ تھا کہ کافی لوگ جو ہے اس چیز کو جان کر وہ خاموش ہو کر پی جگوں پر بیٹھ گئے کچھ لوگ جو انہوں نے تو بنی کس طرح تھی بنی ایسے کہ صرف بی اے نے نہیں بنی یہ شروع شروع میں جب ایس کا بنیاد رکھا گیا تھا تو وہ بی اے لی تھی اگر حقیقتا دیکھا جائے بی اے لیف ہے بی آر اے لشکر بلوستان ہے بی آر جی ہے یا بی اے نے یا یو بی اے تمام تنظیمیں جو ہے یہ بی اے لی سے بنی ہیں اس سے نکل کے کیوں نکلی ہیں جب وہ بلوچ کے حقوق کی بات ایک ہی تنظیم کر رہی تھے سب ایک ہی تنظیم کے جو ہے پیچھے جا رہے تھے تو یہ تمام چیزیں اختلافات کی بنیاد پر ہوئے ہیں دکتداری کی بنیاد پر جو ہے ہوئے ہیں مجھے بات ہوئی ہوگی نا کہ صرف کاؤز انوالوڈ نہیں ہوتا ظاہرے جو جو جوائن کر بھی رہا ہے جیسے آپ یوٹ تو نہیں تھے آپ نے ظاہرے کسی اور کاؤز کی وجہ سے کسی اور موٹیف کی وجہ سے بھی جوائن کیا ہوگا تو یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے ہوتی ہے لوگوں میں کہ اچھا ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی پرریکس ان ٹریولیجز ملیں گے کوئی فائدہ ہمیں ملیں گے صرف کاؤز کی بنیاد پر تو وہ نہیں جا رہے جی ہاں آئے ہیں لوگوں کے بالکل انٹرسٹ بھی ہے وہ اپنے مفادات بھی سوچتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے لیڈرشپ عام لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں عام لوگ بس ایک ہی نعرہ لے لیتے ایک ہی جذبہ لیتے بلوستان کے آزادی کے لیے یا بلوچ قوم کے حقوق کی ہم لوگ جنگ کر رہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ صرف وہ ایک نعرے تک جو ہے محدود ہے اچھے صرف راز بھائی دوہزار پندرہ میں یو بی اے اور بی اے لے کے بیچ پہ ایک کلاش ہوا تھا جس پہ میرے خیال سے بی اسے زائیڈ ملیٹنس جو تھے وہ مارے گئے تھے کولو کی قریب تو ماما قدیر کی ایک ویڈیو جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ غفار لانگو جو تھے مہارنگ بلوچ کے جو والد صاحب ہے وہ بھی ایک اسی قصد کے تنازے میں جو تھے ٹارگٹ ہوئے جو آپس میں ایک کلاش تھا ملیٹنس کا تو یہ وہی والا قصہ ہے یا یہ اس سے پہلے ہو چکے تھے جی یہ اس سے پہلے ہو چکا تھا یہ جو دوہزار دس کے دوہزار گیارہ تھا جب یہ واقعہ ہوا فارلانگو کا یہ اس سے پہلے پر یہ تھا کہ تنظیم اختلافات اوپر سے لیڈرشپ ڈکٹیشن دیتی تھی کہ بس جس طرح ہم لوگ ڈکٹیشن دیتے ہیں آپ جو اسی طرح اسی لینڈ پہ جو کام کریں کافی لوگ ایسے تھے جو وہ اقیقت سمجھ کر اس تحریک کا حصہ بنے تو وہ لوگ جو ان سے کافی چیزوں پہ اختلافات رکھتے تھے نظریاتی اختلافات تھے اصولی اختلافات تھے کچھ ایسی کاروائیاں تھی جن کی وہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے کہ اس طرح کی کاروائیاں ہم نہیں کریں گے جس سے جو عام عوام کو عام لوگوں کو اس کا جو نقصان ہے تو پھر اس سے بھی اختلافات جو ہے وہ زور دیتے تھے نہیں کیونکہ اصل میں ایجنڈا بیرونی ایجنڈا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو اختلاف کرتے تھے لوگوں کو سائیڈ لینڈ کیا جاتا تھا ایسے کافی واقعات ہوئے ہیں پیسے پہ لڑائی ہوتی تھی جی جی غفار نانگف کا واقعہ ہے اس کو بھی یہ کہ لیڈرشپ نے آخری اوقات پہ اپنی تنظیم سے کافی دور رکھا تو یہ لوگ جا کر ایسے اس میں جو آگئے یہ ایسے واقعات پیش آئے اس طرح علی شیرکورد تھا علی شیرکورد کا تو یہاں تک کہ کافی لوگوں نے اپنے کیمپوں سے ان کو نکالا تھا بعد میں آج جو ہے پھر ان کا جو ہے وہ تصویر لگا کر جو ہے نعرے لگاتے ہیں جو ان کا کردار ہے جو کچھ ہوا ہے وہ تو تنظیموں کے اور لیڈرشپ کے جو تنظیموں کے اندر جو پرانے لوگ ہیں ان کے سامنے آیا ہے اسی طرح جو ہے ماما خدیر کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس دن واقعات کا کیا ہے ماما خدیر جو ہے یہاں پر جب وہ بہر ملک چلے گئے تھے سویزر لینڈ کریمہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اچھا جی ہاں تو وہاں پر جو یہ ہوا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بی این ایم کے لوگ بیٹھے ہیں اور بی ای لیف کے لوگ بیٹھے ہیں کافی دوسری ترجیبوں کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں حمل بھی انہیں دیکھا باہر میں شادی جی ہاں بعد میں جب ماما خدیر واپس آیا تو کریمہ برش کو انہوں نے واپس آنے کے لیے نہیں چھوڑا اچھا ان کو وہاں پر ہی انہوں نے جو پس آیا تو مطلب ٹیرریس ایجنڈے پر مطلب اختلافات پیدا کیے ماما قدیر سے جو ہے کریمہ کے پر اختلافات ہوئے یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں آئی تنظیمی کافی اختلافات ہوئے پھر یہ ہے کہ انجام لوگوں کے سامنے آ گیا اسی طرح جو کافی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا آج تک جو کسی کو پتا نہیں ہے بی ایل اے کا جو ایک کمانڈر ہوا کرتا تھا امیر برش لانگاو وہ کس طرح مارا گیا کیسے مارا گیا آج تک جو کسی کو کوئی علم نہیں ہے اسی طرح میر باراج خان کا جیسے کہتے ہیں کہ وہ اغوانستان میں مارا گیا اس کو کوئی کہتا ہے کہ نیٹو نے مارا ہے کوئی کہتا ہے کہ پاکستان نے مارا ہے مختلف ہوئے ہیں لیکن حقیقتوں کو جو چھپایا جا رہا ہے آج تک قوم کے سامنے وہ حقیقت نہیں ہے کہ باراج خان کے ساتھ کیا ہوا اس کو کس طرح مارا گیا اس میں جو ہے نوپ خیر بج مری سے بلکہ لوگوں نے یہ سوالات کیے کہ ہم نے یہی سنا ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے مارا ہے لیکن اپنے لوگوں نے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے لوگ اس میں انوال ہیں تو یہ سٹریٹیجی ہوتی ہے آپ کے علمیں ہیں کہ مرتے تو یہ آپس کے کلیشز میں پھر سٹیٹ پر بلیم کر دیا جاتا ہے کافی کافی ایسے ہوئے ہیں مقران میں خاص طرح جو ہے کافی ایسے لوگ ہیں جو ملٹنز نے اندرونی اختلافات کی وجہ سے انہیں مارا ہے بعد میں جو ان کو کسی ہو جی ہاں دو واقعات جو کافی پرومننٹ تھے ایک کٹکوچہ میں ہوا تھا دوہزار پندرہ میں بستون کے قریب جہاں تقریباً بائیس پرشنوں کو بس سے اتار کے ایڈنٹیفائی کر کے ٹارگٹ کیا گیا تھا اور پھر دوہزار بائیس میں انارکری لہور میں ہوا تھا تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اگنیزیشن کا یا ان کے پیچھے یہ کہ ایک تو بیرونی ایجنڈے بھی ہیں دوسرا جو ہے جو پنجاب پالا ہوا تھا پنجاب کو جو میسیج دینا تھا تو اس لیے جو وہاں پر تو پنجاب کے جو یہ نیریٹیف ایکسپلوائٹ ہیا جاتا ہے کہ جو پنجاب ہمارا حق مارا ہے وہ گیس کی بیسیس پہ کیا جاتا ہے زیادہ پنجاب سے پہ ہم گندم بھی لیتے ہیں پنجاب سے ہم سکولرشپ بھی لیتے ہیں پنجاب سے ہم کوٹے بھی لیتے ہیں پنجاب کے بیچارے غریب مزدور یہاں پہ کام بھی کرنے آتے ہیں تو ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا جب کوئی کانٹریبیوشن کرنا چاہے ڈیویلیٹمنٹ میں بلوچستان کی تو اس طرح تو اسلام اچھو تاجک تھا وہ تو اکھوانستان سے آیا تھا تو اس کو کیوں لیڈرشپ رول میں ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جی وہ بلوچوں کے حق کے لیے بات کرے ان کے لیے لڑے تو یہ کھلا تضار نہیں ہے کہ کوئی پوزیٹیف کانٹریبیوشن کے لیے آئے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا لیکن اگر کوئی کسی اور ایتنیسٹی کا کسی اور ایلیے سے تعلق نہیں وہ آئے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے جی اس میں ایسے کہ پنجاب کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ حقوق کے گیس ہے یا جو ہے دوسرے وہ چیزیں ہیں یہ کہ ریاست ہے ملک ہے ظاہر ہے اس میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے یہی لوگ تھے کافی لوگ پارلیمنٹن میں لڑے چکے ہیں پھر بعد میں جو ہے یہ کہ الہدگی کی تحریک میں یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں نواب خیربرش مری خود جو ہے پارلیمنٹ میں رہ چکا ہے سردارہ تولہ رہ چکا تھا نواب مرقان بکٹی رہ چکا ہے ایئر بیار مری جو ہے منسٹر تھا تو یہ سارے جو ہے رہ چکے اس میں پھر بات ہے حقوق کی کہ عوام تک جو ہے حقوق کس طرح جو ہے پہنچانا جاہر ریاست ہے کہ وسائل ہے اور اسی طرح جو ہے تقسیم بھی ان کا طریقہ کر موجود ہے تو ان لوگوں نے پھر بعد میں جو ریاست سے یہ کہ اختلافات اختیار کیے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ یہ تو پھر مطلب ہیپاکسی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں دبل گیم کھیلنا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہو تو آپ کو کوئی اختلافات نہیں ہے جب آپ نہیں ہو تو پھر آپ اپنے فائدے کے لیے لوکنز کے مائنڈ میں لوگوں کے مائنڈ میں یہ ڈالتے ہو کہ جی ایک ڈیویزن ہے کہ پنجاب الگ ہے ہم لوگ الگ ہیں جا اکثر ایسے ہوا ہے اور اب بھی کافی ایسی تنظیمیں پارٹیاں ہیں جو یہ چیز یہ انڈسٹیننگ ہوتی ہے آپ لوگوں میں جب ملٹنٹ اورگنیزیشن کا آپ بھی حصہ تھے کہ جی یہ کچھ نیرٹیوز ہیں جن کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے لوکل پبلک میں جی ہاں لوکل پبلک میں مطلب کہ کوئی سوچی سمجھی سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ ان لائنز پہ آپ لوگوں نے پلئے کرنا ہے اس کے حساب سے آپ نے بلکل اس طرح کے لیند دی جاتے ہیں اس میں جو ہے کاروائیوں کے لیے لیند دی جاتے ہیں جس میں بیرونی ایجنڈے جو ہے شامل ہوتے ہیں ریاست کی جو ہے تاکہ رٹ کو چیلنج کیا جا سکے ریاست کے اندر جو ہے امن امان کا مسئلہ جو ہے پیدا کیا جائے تو یہ ریالیٹیز آپ لوگوں کو خود پتہ ہوتی ہیں اس ٹائم یا یہ واپس ہوتے ہیں ریالائز ہوتا ہے دیکھیں پتہ جو لیڈرشپ ہے ظاہر ہے وہ تو پیری پلان ان کو پتہ ہے جہاں تک عام کارکن ہے اس کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا تو ہم جب یہی دہشکردی کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی اس کا ایک روٹ کاؤز اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں انڈر ڈیویلپمنٹ ہے حقوق نہیں ملے لوکلز کو بلوچوں کو پشلونوں کو اپنے تو جو ایگزسٹنگ انفرسٹرکچر ہے گیس پائپ لائن ہے ٹاور ہے ان کو ڈیمش کرنے کی پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے کیونکہ اگر سراجعباد میں کوئی گیس پائپ لائن اڑا رہے ہیں بلان میں مچ میں وہ در پنجابی تو نہیں رہ رہے ہیں وہاں پہ تو وہی لوکلز رہ رہے ہیں آپ کے تو ان کو کیوں تکلیف میں ڈالنا ہے آپ میں ہم نے کافی مرتبہ دیکھے جیسے بجلی کے ٹاورز اڑائے جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ تر عوام تکلیف ہوتی ہے زمیندار لوگ تکلیف ہوتے ہیں پہلے سے بلوستان کو بجلی کم مل رہی ہے پھر ایسی کاروائیاں ہونے کے بعد زمیندار دو وقت کی روٹی کی بہتاج ہو جاتے ہیں اسی طرح گیس ہے سردیوں میں کافی مرتبہ ایسی کاروائیاں ہوئے تو یہاں کے عوام جو عوضیتیں جو کاٹ رہی ہیں اسی طرح بچوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے آواز اٹھائی تھی اس بارے میں کہ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اس مقصد کے لئے تو ہم آئے نہیں تھے جی ہاں کافی آوازیں ہم نے اٹھائی ہے میں تو وہاں ان کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی میں نے آوازیں اٹھائیں کافی ہمارے اختلافات ہوئے یہ اختلافات کے بنیاد پر کافی جو ہے اور میرے پیچھے بھی جو ہے مجھے کافی خدشہ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے بھی لوگ جو ہے پڑے ہوئے تھے یہ اختلافات کی بنیاد پر وہاں ان کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی ریکارٹ پر موجود ہے میں نے وہاں رہتے ہوئے بھی اپنے جو مسئلے مسائل تھے نظریاتی اختلافات تھے تمام تنظیموں کے سامنے رکھے ان کا ایک بلوچی چینل ہے گدان ٹی وی اس پر میرا انٹرویو بھی موجود ہے اس کی توسط سے جو ہے میں نے تمام تنظیموں کو جتنی بھی مضاہمتی تنظیمیں سب سے میں نے اپیل کی کہ آپ لوگ آئیں ہماری یہ یہ مسائلیں یہ یہ چیزیں ہیں ان چیزوں پر جو ہے بات کریں اگر میں اس میں غلط ہوں تو مجھے جو ہے سریاں پاسی پہ چڑھایا جائے اگر میں صحیح ہوں پھر ان لوگوں کو پکڑا جائے جو اس طرح کی جو ہے حرکات کر رہے ہیں پھر ان لوگوں کو جو ہے روکا جائے مجال ہے کسی نے آگے جو ہے بات کی سب اپنی مفادات کی بات کرتے بس زرائے کو جو ہے اپنا دکان لگایا ہوا ہے اپنا کام چل رہا ہے بات بلوچیت کی کرتے ہیں لیکن بلوچ کی حقوق کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے تو یہ بھی تو کرتے ہیں کہ کسی معصوم کو ڈیٹ سکوارٹ کہہ کے مار دیتے ہیں یا ریاستی سہولتکار کہہ کے مار دیتے ہیں جی ہاں کافی کافی ایسے بلوچوں کو مارا ہے ریاستی ڈیٹ سکوارٹ کے نام پر جو ہے اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے اصل مسئلہ ہے بھتہ خوری کہیں سے ان کو اگر بھتہ نہیں مل رہا ہے کوئی ان کو بھتہ نہیں دیل رہا ہے تو اس کو مخبر کر کے بس مار دو مخبری کے نام پر جو ہے کلم کر لے کیونکہ ڈیٹ سکوارٹ آپ پھر کس بیسس پر کہہ رہے ہیں آپ نے کوٹ میں چیلنج تو نہیں کیا کوئی آپ کے پاس ثبوت تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے کہہ دو کہ ریاست کا سہولتکار ہے تو ہم نے اس کو مار دیا تو ان کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے لوگوں کو خود مجبور کر رہے ہو آج اگر کسی کے علاقے میں یہ لوگ جاتے ہیں کسی عام بلوچ کو مارتے ہیں مخبری کے نام پر ظاہر ان کے وارث ہے خاندان ہے یا کبائل ہے کبائلیت ہے ان کا لوگ بدلے کی جو ہے آگ جو ہے ان کے دل میں ہے اسی طرح ابھی تازہ تازہ واقع ہوئے میں نے کہا ایک ہفتہ دس دن پہلے یہ کوئلو کوئستان کے علاقے میں تین لوگ جو ہے مارے گئے اس میں ایک مریعے ایک مقران کا ہے ایک جو اس علاقے کا مرخل تو یہ بھی اسی طرح واقع ہوا ہے وہ کسی کے بھائی کو انہوں نے مارا ہوا تھا یہ ٹیکس میکس کے جو ہے اس نے جو بدلہ دے کے تین بند ہیں ان کے جو مار دئیے ابھی یہی تنظیم میں کہتے ہیں کہ یہ بھائی آپ اگر کسی کو ماریں گے آپ بلوچے تو وہ جس کو مار رہے ہیں وہ بھی بلوچے وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا ٹیکنیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں سائیڈز ریاست پہ ہی چھوڑیں کہ وہ فیصلہ کریں تو یہ کوٹ میں نہیں لے کے جاتے جیسے میں نے کہا کوئی پروف نہیں دیتے تو یہی ایشو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے بلوچستان میں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوں گے جنون کیسز بھی لیکن مسنگ پرسنز کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں کچھ لوگ اپنی مرضی سے بھی بورڈر پار گئے ہوتے ہیں بہت سارے کرائنز میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کے بھی یہی مطالبات ہوتے ہیں جو ان کے لئے ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے سائیڈ سے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے ان کے لئے کمیشن بنایا جائے لیکن دوسرے ہاتھ پہ جب ایک واقعہ تو تک کا اٹھا کے دیکھیں کہ اس پہ کمیشن بھی بنا فیصلہ بھی آیا لیکن محمد مسکان زری صاحب کو پھر شہید کر دیا گیا ابھی ایل اے کی طرف سے تو یہ تو کھلی بدماشی نہیں ہے کہ آپ نے سٹیٹ کی ماننی بھی نہیں ہے کوئی فیصلہ کوٹ سے آئے کمیشن سے آئے آپ نے وہ بھی نہیں ماننا یہ تو پھر اپنی من مانی نہیں ہے یہ دیکھیں جو ملٹرین سے وہ تو اللہ اللہ علام کہتے ہیں کہ ریاست کو نہیں مانتے باقی جو یہاں پر ملک میں ایسی تنظیمیں ہیں ایسی پارٹیاں ہیں جو رہ کر جو مسنگ پرسنز کے مسئلوں پر جو بات کرتے ہیں بلکل مسنگ پرسنز کے جو ایک سیریس مسئلہ ہے سب کو بات کرنا چاہیے حقیقتیں جو سامنے لانے چاہیے حقیقت جو ہیں ان کو جو قوم کے سامنے لائیں ان کے اصل ذمہ دار کون ہیں کن کی وجہ سے جو آج لوگ جو مسنگ ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ مسنگ ہیں ان کے ورسہ کے ساتھ ان لوگوں نے آج تک کیا تاون کیا ہے کیا ان کی جو ہیلپ کی ہے کسی کو کسی کا کوئی پھروا نہیں ہے کوئی کہیں سے غریب کا بچہ مسنگ ہوتا ہے تو جو آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں آزادی کے نام پہ بلوچوں کو اکسا رہے ہیں وہ اپنے ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں آرام سے جو بیٹھے ہوئے ہیں مسنگ پرسنز کے مسئلہ حال ہونا چاہیے اور یہ کافی گمبیر مسئلہ ہے اور ہوا بھی ہے دس ہزار میں سے میرے خیال سے ہارڈلی پندرہ سو دو ہزار کیسز ہیں جو انریزولفد ہیں کیونکہ آج کل جو ہے جہاں پر بچھائے یا ملک کے اندر ہو کوئی بھی اتجاج ہے کوئی بھی مظاہرہ ہے ملک کے باہر ہے تو ایشو جو ہے یہی مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے ان کے بس کوئی اور دلیل نہیں ہے نہیں ہے اسی چیز کو جو ہے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور آگے جو ہے اسی کے بات کی جاتی اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے یہ جو مسنگ پرسنز کی جو ہم بات کر رہیں گے جو ٹیررسٹ آرگنیزیشنز میں لوگ ہیں یہ مسنگ رپورٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں ان کی فیملیز کو کیا علم ہوتا ہے کہ یہ ان ایکٹیوٹیز میں انگولوڈ ہیں جیہاں کافی لوگ اپنے جو ہے فیملیز کو غیر باہر کے ممالک میں جو ہے شفٹ کروا دیتے ہیں جیسے افغانستانے دیگر ہمسائے ممالک ہیں ایسے علاقوں میں شفٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ریسیٹ لی بھی دیکھا جب مچ کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں بھی کچھ مسنگ پرسنز انوالڈ تھے اس طرح دو تین اور اٹیکس ہوئیں جس میں بعد میں پتا چلتا ہے کہ جی یہ بندہ تو مسنگ پرسنز کی لیسٹ میں تھا تو وہ جو ریاکشن پھر ہم نے فیملی کا دیکھا کہ انہوں نے فارم نہیں سائن کرنا اس کو ڈیکلیئر نہیں کرنا تو یہ تو سٹیٹ کی رٹ چیلنج کرنے والی بات ہے کہ آپ کو انفرمیشن بھی ہے آپ ایکسیپ بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ پھر اس کو ایک ٹیرریس بھی ڈیکلیئر نہیں کرنے دے یہ تو ایسے ہی واقعہ ہوا سب نے دیکھا کہ ایک دو ماہ پہلے جو ہے اس کے لیے مظاہرے ہوتے تھے ودود نامے میں رہا خیال مسنگ جو ہوا تھا دو ماہ کے بعد جو ہے وہ مچ آپریشن میں جو ہے ظاہر ہوتا ہے بندہ پھر اس میں جو ہے بی ایل اے جو ہے اس کو کلیم بھی کر لیتی ہے کسی طرح ظاہیر بھی تھا جو زیادہ کپریشن میں ہوا تھا کافی ایسے واقعات جو ہوئے ہیں کافی واقعات ایسے ہوئے ہیں تو یہ تو پھر فیملیز کو بھی انفرمیشن ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے ہمارے کے وہ آرگنیزیشن سے موجود ہیں جا فیملیز کو ہیں فیملیز کو جو ہے کافی فیملیز کو یہ ارخمال بنا کر ان سے جو ہے ایسے اقدامات کیے جاتے ابھی آپ دیکھیں ایسے کافی لوگ ہیں جیسے پچھلی مرتبہ میں نے اپنے ایک انٹریو میں جو ہے یہی بات کی تھی کہ کافی ایسے لوگ ہیں جو وہاں بیزار ہیں پھر بلوچے بلوچیت میں جو ہے تانہ تانے کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں نے میر عبدالنبی کا جو ہے ذکر کیا تھا بنگلزائی جو کافی مرتبہ میرے ساتھ جو ہے خود ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے بس میں ابھی آ گیا ہوں میں پس گیا ہوں ایک تانے کی وجہ سے جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں نہیں تو میں یہاں نہیں بیٹھتا پھر بعد میں جو اس نے ایک ٹویٹ چلا دی میرے خلاف کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس طرح کر رہا ہے بھائی میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں پھر تمہارے پانچ بچے جو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں اگر وہ اچھا راستہ ہے اس میں آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں لے جا رہے ہیں آپ غریبوں کے بچوں کو کیوں در پدر کر رہے ہیں ان کو کیوں مروا رہے ہیں آپ سب سے پہلے آپ آگر اچھا راستہ جی ہاں اپنے جو ہے بیٹوں کو لے جائیں ان کو جو ہے چیز میں نوال کریں بلکہ ان کے لیے جو وہاں سے وہ لوگ جو گاڈیاں پیسے یہ چیز جو جو بھیج دیتے ہیں اپنے بیٹوں پر جو ہے یہ چیز جو ہے گوارہ نہیں کرتے غریب بلوچ قوم کے جو ہے لوگوں کو بچوں کو جو ہے غلط تربیت دے کر جوٹا نارا لگا کر جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے صرف اپنی مفادات کی بات کر رہے ہیں اگر اس میں حقیقت ہوتی تو آج آٹھ دس تنظیمیں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں ہر ایک نے اپنا ڈیر ڈینچ کا جو ہے علیدہ علیدہ جو ہے دکان کھولا ہوئے کیوں کچھے نہیں ہو رہے ہیں آپ اگر ایک بلوچ کی بات کر رہے ہیں حقوق کے لیے سب کی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں کیوں جو آپ لوگ جو ہے علیدہ علیدہ جو اپنی دکانداری کر رہے ہیں ظاہر دیکھ رہے ہیں اگر وہ کٹے ہوتے ہیں تو ان کی دکانداری بند ہو جاتی ہے لوگ ان سے سوالت کرنے جو شروع ہوئیں گے وہ لوگوں کے جو پابند ہوئیں گے کوئی کسی کا پابند نہیں ہے جس کا دل چاہے جس طرح چاہے جس طرح کرے وہ کر سکتا ہے کوئی تنظیم کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے بلوچ کوم کی سب سے بڑی بدوختی ہے کہ آج تک بلوچ کوم کو قومی لیڈر نہیں مل سکا کون ہے قومی لیڈر کوئی قومی لیڈر نہیں ہے سارے جو اپنے طبقاتی لیڈر ہیں گروپنگ ہیں لابیز ہیں بس ان چیزوں پر جو اپنی سسنے جو چھڑا رہے ہیں قومی لیڈر بلوچ کو نہیں ہے اس وقت ادائی اٹیک کرنا سوسائیڈ اٹیک کرنا یہ بھی اس میں ایک ٹیکٹیکل شفٹ ہے آپ کو لگتا ہے برکل ٹیکٹیکل ہوئے یہ ریلیڈیس آرگنیزیشن سے انسپائرڈ ہے کیونکہ بلوچ آرگنیزیشن ہمیشہ سیکلر اس پہ رہی ہیں لوگوں کو بے وکوف بنانے کی خاطر لوگوں میں جذبات اوبارنے کی خاطر کہ دیکھیں ہماری خواتین فیدائی عملے کر رہے ہیں خودکوش عملے کر رہے ہیں اور آپ جو نوجوان خاموشی سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں جذبات اوبارنا آپ لوگوں کے جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے جتنے اس تحریک کا جو حصہ ہیں ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو مچ کا واقعہ ہوا تین سو پچاسی لوگوں کا یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے میں اندر میں رہ چکا ہوں کیوں جھوٹ بول رہے ہو قوم کو کیوں بے وکوف بنا رہے ہو جھوٹ کے سارے پر جو ہے کیوں قوم کو آپ آگے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو یہ بھی آپ کو لگا ہے ٹیکٹیکل شیفٹ ہی ہے کچھ اٹیک اس طرح ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کلیم نہیں کرتے اور کچھ میں اگزائجریشن لے کے آتے ہیں جی بلکل ایسی یہ کچھ ایسے جو خود ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کافی واقعات ہیں اپنا اس میں ڈال بندین میں ایک مرتبہ جو ہے تیل کی گاڑی تھی وہاں ایف سی کی گاڑی جو تیل بارو آ رہی تھی اچھالک اس میں آگ لگ گئی پیچھے سے جو ایک تنظیم نے جو کلیم کر لیا کہ اس پر ہم نے اٹیک کیا ہم نے آئے کیا اس پر کافی ایسے چیزیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کلیم کرنے سے ہمیں نقصانات ہوئیں گے ایسے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جی ہاں جنرل سرفراس کا ہوا تھا واقعہ وہ تو ٹیکنیکل فارٹ کی وجہ سے ہوا تھا دنیا جانتی ہے بیرونی ممالک کی وجہ سے ایک شوشا چھوڑنے کے لیے ایک پروپ گنڈا گرم کرنے کے لیے انہوں نے بعد میں کلیم کیا وہ بھی میرے خلی کچھ دنوں کے بعد ابھی جب تک دیکھیں آپ فیدائی جو ہے گستے نہیں اس علاقے میں پہلے سے جو ان کی تصویریں آ جاتی ہیں کلیم آ جاتا ہے جنرل سرفراس کے واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے پھر جا کے ان کو ہوش آیا کہ یہ ہم نے کیا ہے اچھا فورن انوارمنٹ آپ نے دیکھا ایکسپیرینس کیا کہ وہاں سے کوئی پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کا رول ہے جی ہاں فنڈنگ ہوتی ہے بلکل باہر کے ممالک سے فنڈنگ ہوتی ہے اس فنڈنگ سے جو ہے جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو اور اسے اسلحہ خریدتے ہیں باروت خریدتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا جنگی ساز و سامان جو ہے خریدتے ہیں پھر ان کو وہاں سے جو ہے خاص کر افغانستان کے راستے سے جو ہے اس کی شفٹنگ ہوتی ہے خریداری بھی وہاں سے ہوتی ہے جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی تقریباً انہی علاقوں میں اور یورپ کے ممالک میں جو فنڈنگ کرتے ہیں ان کے لوگ پہلے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا کہ ہتھیاروں کے علاوہ وہ کس چیز نے فنڈ کرتے ہیں کیونکہ پرسنلی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہم اسلامباد دھرنے میں گئے تو وہاں پہ کافی ہائی کالٹی کیمراز بھی یوز ہو رہے تھے پروڈکشن ہاؤسز بھی ہائر کیے گئے تھے تو ظاہر ہے وہ پیسہ کہیں سے آ رہا تھا کیونکہ جو غریب فیملیز بیٹھی ہوئی تھیں جو اپنے پیاروں کی تلاش میں آئیں تھیں ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہو نہیں سکتا تو یہ سارا انٹرلینٹ ہے آپ کو لگتا ہے جی ہاں بالکل فنڈنگ کرتے ہیں وہاں سے جو ان کے لئے آتا ہے ابھی آپ دیکھیں جینوہ میں اور لندن میں دوسرے کافی ممالک میں یہ جو لا پتہ کے نام پر جو لوگ جو اتجاج کرتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں وہاں پر ان کو ہر مظاہرے پر ان پر پیسے ملتے ہیں فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ یہ جو مظاہرہ کرے ہیں آپ کے لئے جو اتنی جو فنڈنگ رکھتے ہیں بلکل ان کو ہر قسم سے جو فنڈنگ کرتے ہیں کٹے کر رہے ہیں بس دکانداری ہے اور اس کے بارے میں معلومات تو کافی ہیں بہرحال میں اس وقت کہہ نہیں سکتا کربوشن سے کے لئے ملاقات ہوئے ہیں کربوشن سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی کربوشن یہ ہے کہ ملاقات کی کوشش کر رہا تھا انہی لوگوں سے تو وہ بیچ میں جو ادار گئے پکڑا گیا جہاں تو سر فراز بھی کیا اس سب ہماری ڈسکرشن ہوئی آپ کا اپنے ایکسپیرینس ہے کیا سبق ہے آپ نے حاصل کیا کیا واپس آکے آپ سوچتے ہیں ابھی بیٹھتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اپنی جانے سے پہلے کی لائف ملٹنسی کی لائف آپ واپس آگئے ہیں تو یوت کو آپ اس سب میں سے کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی بھی کچھ اگر سوچ رہے ہیں اس طرف جانے کے لیے یا جن کو بہتایا جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کو جہاں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے قوم کی خدمت کریں اپنے علاقے کی خدمت کریں اپنی تعلیم پر توجہ دیں اپنی والدین کی خدمت کریں اپنے امسائیوں کی خدمت کریں ان چیزوں سے جو ہے اشار رہے بلوچیت کے نام پر آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے بلوچیت کے نام پر آپ کو کافی مسئبتوں میں گسیٹا جا سکتا ہے جس طرح کافی لوگ آج بھی در پدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں معجرت کی زندگی گزار رہے ہیں اپنی فیملیز کو لے گئے ہیں لیکن وہاں پر وہ دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہیں لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں جس طرح وہ لوگ ان کو کہتے ہیں وہ اسی طرح کام سے انجام دیتے ہیں ان سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ لوگ بھی واپس آ کر اپنے علاقوں میں آئے ہیں اپنے قوم کی خدمت کریں اپنے علاقے کی خدمت کریں اپنے ملک کی خدمت کریں ان والدین سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ بجائے کل کے پشتاوے سے آج آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اپنے بچوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹی سے دور رکھیں آپ کے بچوں کو بلوچیت کے نام پر دھوکہ دیا جا سکتا ہے آپ کے بچوں کو بلوچیت کے نام پر قتل کیا جا سکتا ہے آپ کے بچوں کو بلوچیت کے لیے جو ہے خربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے کافی ایسے لیٹرانے جن کے بچے بہترک اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کافی ایسے جو کمانڈرز ہیں جن کے بچے یہاں بیٹھے ہیں خود جو ہے وہ لوگ بیرون ممالک میں بلوچیت کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کے بچے جو ہے بیٹے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں کاروبار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کیوں نہیں نکال رہے ہیں یہ صرف غریب کو دھوکہ دینے کے لیے عام بلوچ کو دھوکہ دینے کے لیے میں اپیل کرتا ہوں تمام بلوچ والدین سے ان نوجوانوں سے ان بچوں سے خدا رہا اسی سے اپنے کو دور رکھے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے قوم کی خدمت نہ کریں بلکل اپنے بلوچ قوم کی خدمت کریں لیکن وہ دائرے میں رہ کر آپ ان کی خدمت کریں آپ یہاں رہ کر جو خدمت کر سکتے ہیں آپ وہاں جا کر ان کی ایسی کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہیں خدمت کرنے کی بھی طریقی ہے نا ہم نے دیکھا آپ نے ووٹ بھی ڈالا ہے اس دفعہ وہ بھی قومی فریضہ ہے قومی امانت ہے وہ ایکسپیرینس کیسا تھا پہلے تفعہ ووٹ ڈالا آپ نے جانے سے پہلے پہلے بھی ووٹ ڈالے ہو تو اس دفعہ کیسا لگا آپ اچھا لگا بہتر لگا لوگ تھے وہاں پہ جائے بلکل جیادہ ٹرن آؤٹ تھا تو اسی طرح ہم ایک اس میں شامل ہو سکتے ہیں بھی ڈیسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آہ آہ سرفراز بکٹی ای سی ایم بنے انہوں نے پہلی چیزوں کی ہے وہ عام مافی کا اعلان کی ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سٹیٹ کی کیا رسپونسیبیلیٹی ہے جو لوگ اور لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں جی بلکل کافی لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں یہ کہ اسٹیٹ کی طرف سے انہیں آہ لیند دینے کی ضرورت ہے آہ انہیں آہ انہیں آہ انہیں بلکل انہیں جو ہے اسٹیٹ نے کہہ دیا لیکن یہ کہ یہ صرف اس حد تک محدود نہ ہو اس کے اس کو جو سنجیدگی سے لیا جائے اس کے لیے عملی کام کیے جائے آہ اور لوگوں کو ساتھ جو ہے رابطہ کیا جائے لوگ بلکل آنے کے لیے جو ہے تیار ہیں لوگ آنا چاہتے ہیں اب اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اترام دے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو اترام دے کافی لوگ آئیں گے تو اچھے سرفراز بے یہ ہے کہ سٹیٹ تو اپنی رسپونسیبلیٹی ظاہرے پوری کرے گا انہوں نے ایک سٹیپ لیا بھی ہے آپ آئیں شمبے صاحب آئیں تو اس میں کچھ ڈیمیج تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہوا نا جانتے بوچھتے کہ آپ یوت کو بلقرار ہیں ان کو اس طرف لے کے آ رہے ہیں اسٹریمیزم کی طرف اس کو سٹیٹ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں تو آپ پرسنل کپیسٹی میں کیا کریں گے اس کا مدعوہ کرنے کے لیے یا فیوچر میں یوت اس ٹرائپ میں نہ فسے اس طرف دوبارہ نہ جائے تو پرسنلی آپ کوئی انیشیٹیوز لے رہے ہیں کوئی اقدام کریں گے اس طرح کی جی ہم بلکل ہم نے کیا ہم نے انجام بھی دیکھا اتنا وقت ہم نے گزارا تو ظاہر پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس جو پشتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ راستہ صحیح ہوتا تو آج میں واپس نہیں آتا مجھے کافی آفریں دی گئیں مختلف تنظیموں کی طرف سے کہ آپ ہمارے تنظیم میں آ جائیں شامل ہو جائیں فلا فلا علاقہ آپ کو دے دیں گے فلا فلا فیسلیٹیز آپ کو دے دیں گے لیکن میں ان کی حقیقت جان چکا تھا مزید میں ان کے دھوکے میں آنے والا نہیں تھا میں نے اپنی رائے جدہ کر لی میں نے واپسی کا جو فیصلہ کر لیا واپسی کا جو فیصلہ کیا میں نے اب میری کوشش یہی ہوئی گی کہ میں دوسرے لوگوں کو جو اس راہ سے روکوں اس راہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے اگر اس راہ میں حقیقت ہوتی تو پھر میں واپس نہیں آتا میرے سے پہلے ہزاروں لوگ واپس آئے ہیں وہ لوگ واپس نہیں آتے جو دس دس سال پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال تکلیفیں کاٹی جنہوں نے اپنے خاندانوں کو قربان کیا بلوچیت کے نام پہ ایسے لوگ بھی واپس آ کر جو ہے اپنے علاقوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر حقیقت ہوتی سچائی ہوتی تو وہ لوگ بھی آج واپس نہیں آتے میں بھی واپس نہیں ہوتا میں یہی اپیل کروں گا اور میری یہی کوشش ہوئی گی کہ جو حقیقت ہے میں لوگوں کو اس سے آگاہ کروں اور لوگوں کو اس چیز سے منع کروں تاکہ لوگ اپنے علاقے میں اپنے ملک میں رہ کر اپنے قوم کی اپنے والدین کی اپنے ہمسائیوں کی اپنے رشتہ رشتہ داروں کی خدمت کریں نہ خود کو مصیبت میں ڈالیں نہ اپنے والدین کو نہ اپنے خاندانوں کو مصیبت میں ڈالیں اپنے تعلیم پہ توجہ دیں اور یہ میرا فرض ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا جس کے بسم اللہ آپ نے ہمارے پورٹکا سے آج کرتی ہے بہت شکریہ سفراز بھائی آپ کے وقت کا اور بڑا انسائیٹفل ڈسکرشن تھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور امید یہی ہے کہ آپ کے تھوہ آپ نے جو میسیج دیا آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا ہماری یوتھ جو ہے وہ سوچے کہ سوشل میڈیا پہ دکھائی جانے والی چیز ہر چیز سچ نہیں ہوتی جب آپ پریکٹکلی ایک جگہ پہ جاتے ہو ایک چیز سے گزرتے ہو تب ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلیت کی ہے اور آپ کے ایکسپیرینس ہے ہم سب کو سیکھنے کا مزید موقع مینے بہت شکریہ تینک